مالک حاصل نہیں ہو رہا ہوتا دنیا میں تو دل مچلتا تو ہے کہ یہ قسم ساتا تو ہے کہ یہ پیسے گئے کوئی چیز خرید لیتے کوئی مزا لے لیتے کوئی لازت حاصل ہو جاتی لیکن اللہ کے لیے دے دیا انفقو مماردک نہ ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کہ نفس تو نہیں چاہتا کہ پیسے اس طرح خرج کروں لٹاؤں لیکن نفس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کے اوپر طرح زبردستی کی جاتا ہے اور پھر دیا جاتا ہے تو یہ بطنی عبادت یہ مالی عبادت اور اس میں سرن بھی اور آلانیتن بھی یہ دونوں باتیں اس لیے کہہ دیں کہ چھپ کے بھی کہے کریں اور آلانیہ بھی کریں کہ پہلے سب سے پہلے تو نفس یہاں رکاوٹ بنتا ہے کہ بھئی پیسہ ہے یہ تمہارے کام کی چیز ہے کہاں اس کو دوسرے کو دے رہے ہو پہلی رکاوٹ تو یہ ڈالتا ہے چلو اس رکاوٹ کو عبور کر لیا نہیں دینا ہی ہے کہتا ہے ذرا کھلے عام دو تاکہ دنیا کو بتا چلے کہ تم کتنے سخی ہو تمہاری فیاضی کے لوگ تعریف کریں تو کھلے عام دو تو وہ دوسری رکاوٹ یہ ڈالتا تو پہلے کہتا ہے سر رکھے چھپ کر چھپ کر دو لیکن اور پھر آلانیہ بھی دو جب چھپ کر بھی دے رہے ہو آلانیہ بھی دے رہے ہو تو اس کے اندر دونوں طبعہ توازن پیدا ہو گیا اور اب جو ہے یعنی کہا جائے گا کہلانیہ جو دے رہا ہے وہ ریاکاری کے لئے اس دے رہا ہے پران کہتا ہے کہ اگر تم کھل کر صدقے دو لوگوں کے عام یعنی ظاہری طور پر بھی دو تو اچھی بات ہے اور اگر چھپ کر دوگے اور فقرہ کو دوگے تمہارے لئے زیادہ بہتر کھلے عام دینا اس وقت نہ جائے اس وقت برا ہے جبکہ اس میں اندیشہ ریاکاری کا ہو دکھاوے کا ہو لیکن اگر آدمی سرن بھی دے رہا ہے خفیہ بھی دے رہا ہے علانیہ بھی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصود صدق ہے میں لوگوں کی تعریف حاصل کرنا اب یہاں علانیہ اور سر خاص طور سے سر کے اندر نفس کو زیادہ باندھنا پڑتا ہے وہاں پر زیادہ جو نفس کی شرارت ہے اس کو کچلنا پڑتا ہے اس لئے دونوں چیزوں کا تیسی چیز میں یہ تو عبادتیں ہو گئیں ایک تو جانی جسمانی عبادت ایک مالی عبادت آگے معاشرت کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے برائی کا دفاع اچھائی سے کر دیتے یہ بڑا زمانہ صبر کا مرحلہ ہے کہ ایک آمی بدسلوکی کر رہا ہے ناروہ اس نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے ہمارے حقوق برباد کر رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے گالی گلوج کر رہا ہے اور جو کچھ اختصار پہنچا سکتا ہے پہنچا رہا ہے لیکن جو صبر کرنے والا ہے بلدینہ صبر ابتغا بجے ربیم وہ برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتا یعنی جتنا اس کو جائز ہے اس کے لیے وہ بھی نہیں کر بلکہ اچھائی سے اس کے دفاع کر ٹھیک ہے بھے تم مہنے ساتھ برائی کر رہے ہو کرتے نا مجھے تو اپنے پروردگار کی رضا مندی مطلوب ہے لہٰذا میں تو تمہارے ساتھ اچھائی کروں حضرت عبونی فرم دلالے سے منقول ہے کہ جب ان کو بتا چلتا تھا کہ کوئی ان کی برائی کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے تو اس کے پاس خود حدیعہ تحفہ بیج دیتے اور بجائیوی پیان فرماتے تھے ایک تو یہ ہے بدرہوں البلحسن جس سیئیہ دوسرا یہ ہے کہ بھئی غیبت کرنے سے جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے مغفرت ہوتی ہیں تو یہ آدمی تو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے کیونکہ اس کے بجر سے میرے اللہ تعالی درجات بلند کرنا ہے تو بھئی تیرا انام ہے یہ کہ تُو نے میرے درجات بلند کی یہ کس یہ ہے صبر صبر کی عالی ترین قسم اور صبر کا عالی ترین مقام